گندگی کیا ہوتی ہے تو گندگی دیکھئے ہر وہ چیز جو یا نجاست کے اقسام جسو کہیں گے ہم وہ ہوتی ہے جو انسان جسم سے نکلتی ہے جس کو عام زمان میں کہوں گا پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے نکلنے والی چیز نجاست ہے یا آپ کو ناپاک کر دیتی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کا نکلنا یا وہ چیز خود بزات ناپاک ہوتی ہے اور کچھ چیزوں سے نکلنے سے جسم ناپاک ہوتا ہے پورے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک سمجھ رہا تو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے کوئی چیز نکل جائے یہ ناپاک ہوتا ہے اسی طرح خون اور پیپ کا جسم سے نکلنا یہ ناپاک ہوتا ہے اسی طرح حرام جانوروں کے پیشاب پیخانہ یہ ناپاک ہوتا ہے حرام جانوروں کا گوبر یا لیت جو سکا وہ بھی ہو یہ ناپاک ہوتا ہے ان کی جلد ان کے جسم سے نکلی ہوئی چمڑیاں وہ ناپاک ہیں ہاں حلال جانوروں کی جلدے جن کو رنگت دے دی جاتی صاف کیا جاتا ہے وہ تو حلال استعمال لیکن حرام جانور کی تو یہ تمام چیزیں ہم کہیں سکتے ہیں یہ پلید ہے اور ناپاکی ہے تو ان کے نکلنے سے ہمارے لئے اس کو دھونا صاف کرنا واجب ہو جاتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو کہ خون نکل گیا پیپ نکل رہا ہے تو یہ ناپاکی ہے اب آپ کے لئے تہارت مطلب اس کو صاف کرنا میں یہ نہیں کر رہا ہم حضور غسل توٹا ہے نہیں توٹا ہو ایک الگ مسئلہ لیکن وہ ناپاکی ہے اس کو ضائع کرنا پڑے گا حرام جانوروں کی پیشاب یا پیخانہ جسم پر لگ جائے اب آپ کو صاف کرنا ہوں گا اس لئے کہ وہ ناپاکی ہے سمجھ رہا یا شرمگاہ سے دونوں طرف سے کچھ نکل جائے تو ناپاکی ہے اب اس کو آپ کو صاف کرنا ہوں گا کچھ کے نکلنے سے غسل توٹا اور کچھ کے نکلنے سے صرف وضو توٹا ہے تو یہ ناپاکیاں ہیں تو یہ تمام چیزیں ناپاکی میں شمار ہو سکتی ہیں